بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائی ہوں جی دبائی مول سے میں تو آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرتا ہوں یہ جہاں پر کافی اچھی ڈسکاؤنٹ میں ہیں اس کے علاوہ جنسوں کے پرائز کافی اچھے ہیں بزار سے آپ کو مہنگی ملیں گی لیکن یہاں سے آپ کو سچتی ملیں گی تو وہ چیزوں کا آپ کے ساتھ وزر کرتا ہوں ان کی بائی ویڈیو بناتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں جی سب سے پہلے تمہیں آپ کو یہ تھوڑا سا وزر کروا دوں یہ اس کے بعد بتاتا ہوں آپ کو مکمل ڈیٹیل یہ میرر پڑے ہوئے ہیں یعنی کہ گلاسیز دیکھ لیں آپ کو ایک دو نکال کر بھی دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے اچھا اس میں ورائٹی دیکھنے کتنی بڑی ہوئی ہے ان کے پرائز کیا ہے دس دس ریال ٹھیک ہے دس دس ریال میں ٹوٹلی آپ کون سا مرضی پسند کریں دس ریال میں اب یہ کس مارکیٹ میں ہوں میں کدر وزر کرتا ہوں آپ بھائیوں کے ساتھ کیا شیئر کرتا ہوں آپ کو سب بتاتا ہوں یہ ایک چیز لگی ہوئی ہے یہ میری سمجھ میں خود بنی آ رہی ہے گھنگرو ہے دیکھ لیں آپ شاید کسی جانور کے باندھ سکتے ہیں گلے گلے میں تو ساؤنڈ سن رہا ہے جی اس میں دیکھ لیں کتنے ہیں کافی خوبصورت چیز ہے یار دیکھیں ماشاءاللہ ابھی اس کے پرائس میں شیئر کرتا ہوں صرف دس دس ریال میں دس ریال دس ریال دس ریال اور مجھے کافی خوبصورت لگ رہے ہیں یار پھر برش کی برائٹی پڑی ہوئی ہے نیچے رنگز کی برائٹی پڑی ہوئی ہے دیکھیں کتنی خوبصورت ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں دیکھیں دو چار پانچ لگے ہوئے ہیں ایسے بال سے بہت خوبصورت ہیں پرائس کے ہیں جی میں آپ کو بتا دوں بارہ ریال میں صرف یہ بارہ ریال میں لگا ہوا ہے کافی اچھی چیز ہے یار تو مجھے کافی پسند آ رہے ہیں یہ اگر آپ اپنی چابی بگر میں ڈالنا چاہتے ہیں گاڑی چلاتے ہیں تو یہ بیسٹ ہیں ساتھ میں کچھ فرنیچر کی برائٹی ہے کافی وہ آپ کو دکھاتا ہوں میں ابھی یہ ہے جی فرنیچر کی برائٹی کافی زیادہ لگی ہوئے ہیں ایک سو پینٹیس ریال میں لگی ہوئے چیر گھومنے والی بیٹھنے والی اچھا اس میں فرنیچر کی کافی برائٹی ہے آپ کو جو پسند ہو آپ لے سکتے ہیں یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ بہت خوبصور چیز ہے اور پرائس ہے تین سو پینٹ سٹھ ریال سب سے پہلے میں آپ کو کچھ کمبل کی برائٹی دکھا دوں گا جیسے بیفائی لگا ہوئے سپر سوف بلینکٹ سائز دو سو دو سو چالیس یعنی کمبل جتنے اس کا سائز آپ کلر دیکھ لیں تین چار کلر ہیں اس میں اچھا ایک سو نو ریال کا لگا ہوئا ہے چھے کلو کا اس کے نیچے یہ آپ بور رہے کوشن ٹائپ یہ سوری کوشن ٹائپ بور رہا ہوں یہ آپ بلینکٹ بور رہے ان کو بھی تو یہ ان کے مختلف پرائس ہیں پچاس ریال پنتالیس ریال اچھا اوپر ایک کمبل پڑا ہوا ہے بڑا آٹھ کلو کا ایک سو چالیس ریال میں میڈن یو اے ای یعنی کہ چاہینا یو اے ایک حساب ہے نیچے پڑا ہوا ہے اماسی والوں کا بلینکٹ یعنی کہ کمبل یہ بھی اور یہ پانچ کلو کا میڈن کوریا ہے تو یہ ایک سو بیس ریال کا ہے اس کے ساتھ پڑا ہوا ہے یو اے ایک سو نو ریال اور سوری ایک سو چالیس ریال آٹھ کلو اوپر پڑا ہوا ہے کوریا میڈن میڈن کوریا نہیں ہے بھائی سوری میڈن چائنہ میڈن کوریا ہے سوری یار تو اس کے پرائس ہیں میڈن کوریا ایک سو سیونٹی فائف آٹھ کجی کا تو کمبل کی ورائٹی میں نے آپ کو دکھائی ہے کافی پڑی ہوئی ہے اور بھی جس میں آپ بول رہے ہیں کہ آپ کو بیڈ شیٹ ہے ساتھ میں رضائی ہے تکیے بغیرہ ہیں کچھ یہ کلین کی کچھ ورائٹی ہے اچھا یہ گدے ہیں کچھ اس میں ادھر بھی دیکھ لیں کمبلوں کی ورائٹی ہے تو یہ پردے ہیں کچھ آپ کو میں دکھاتا چاہتا ہوں یہ گدے ہیں جی ان کے مختلف پرائیس ہیں بھی آپ چالیس ریال سے لے کر آپ کو ایک سو بیس ڈیڑھ سو ریال تک کا مل سکتا ہے اب یہ تکیوں کی ورائٹی ہے یہ تکییں دیکھنا ہی ماشاءاللہ بہت خوب میں میں نے اس کے حساب کا لیا ہوا ہے میڈن سعودی ریبیا ہے جی تو یہ چھبیس ریال گیا چھبیس دس ریال سے لے کر آپ کو سو ریال تک کا تکیہ ملے گا یہاں سے تو کشن آپ کو میں ایک دیکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے کافی خوبصورت ہے اس میں کلر دیکھ لیں یہ کتنے ہیں تو اس کے پرائیس میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بیس ریال ہے یہ اس کے آپ اس کو سیٹ وغیرہ کے نیچے رکھ سکتے ہیں آپ نے یہ گاڑی وغیرہ چلاتے ہیں یہاں اسے آپ گھر میں کہیں بیٹھنے والی کرسی کے اوپر رکھ سکتے ہیں تو یہ اس کی پرائیس میں نے آپ کو بتاتے ہیں یہ کشن کی بریٹی لگی ہوئی ہے ٹوٹل آپ کو دکھا رہا ہوں میں دیکھیں دیکھیں یہ ساری کشن کی بریٹی ہے ان کے مختلف پرائیس ہیں 20 ریال 30 ریال 40 ریال 50 ریال اچھا کچھ شوز کی بریٹی آ جاتی ہے جس میں میں آپ کو دکھاؤں گا کچھ شوز اور ان کے پرائیس بھی بتاتا ہوں ٹھیک ہے ابھی یہ جینٹس آگئے ہیں تو اس طرف دیکھنے آپ چپلوں کی بریٹی لگی ہوئے کافی ان کے میں کسی کے بھی ایک پرائیس کو آپ کو بتاتا ہوں جیسے یہ ہے جی جس کے پرائیس اگر دیکھنے آپ ساڑھے یارہ ریال ٹھیک ہے یہ نکالتے ہیں جی یہ والی اس کے پرائیس آپ کو بتاتا ہوں سولہ ریال یہ وزن میں ہے تھوڑی تو سولہ ریال ساڑھے یارہ ریال 20 ریال 15 ریال یہ چپلوں کی بریٹی ہے کتنی زیادہ ہے ایک چپل مجھے یار کافی خوبصورت لگ دی میں نکالتا ہوں آپ کے ساتھ یہ دیکھیں یہ دو اس میں کلر ہیں دیکھیں یہ آرمی بیس کلر اور یہ پرائیس کے ہیں اس کے دیکھ لیتے ہیں ساڑھے یارہ ریال پرائیس ہے اچھی چیز ہے دوسری طرف پڑی ہوئی ہیں دو تھوڑی مہنگی ہیں وہ جیسے کہ یہ دیکھ لیتے ہیں خوبصورت ہے کافی تو اس کے پرائیس دیکھ لیجی پچیس پچیس ریال ہے جی تو ایسے مختلف پرائیس ہیں ان کے چپلوں کے تو یہ کافی بریٹی پڑی ہوئی ہے ادھر آپ کو جو پسند ہوئی ہے آپ لے سکتے ہیں مختلف پرائیس ہیں میں نے آپ کو کچھ کے پرائیس دکھا دیئے ہیں اچھا صرف کی بریٹی کافی پڑی ہوئی ہے ساٹھ ریال میں انہتر ریال میں دس کلو یہ مختلف کمپنیوں کے حساب سے ہیں تس کلو ساٹھ ریال میں یہ ہے جی ٹوٹی فائیس یعنی پچیس کیجی پرائیس کے ہیں تو ایک سو پندرہ ریال ہے جی اس کے پرائیس یہ پچیس کیلو اچھا مختلف کمپنیوں کے ہیں تو جو ان میں اچھی کمپنی ہیں ان کے بھی میں آپ کو دکھا دھتا ہوں یہ ٹوٹسٹ کچھ لگی ہوئی ہے جیسے لگی ہوئی ہے جیسے لگی ہوئی ہے کریسٹ ہے سگنے در والوں کی ہے سینڈسو ڈینڈ بھی لگی ہوئی ہے سینڈسو ڈینڈ ادھر کتنے کی ہے وہ دیکھتے ہیں جی بیس ریال کی لگی ہوئی ہے جی سینڈسو ڈینڈ ٹھیک ہے دیکھ لیں جی بیس ریال کی تو سینڈسو ڈینڈ میں ابھی کافی فلیور ہے لیکن یہ سیمپل ہے فیرن لولی لگی ہوئی ہے جی منز فیرن لولی فیس واش لگے ہوئی ہیں فیرن لولی منز چھوٹے والی جو ہے پندرہ ریال کی ہے جی ٹھیک ہے اب بھی ساتھ میں کچھ زیادت وغیرہ یعنی تیل وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں اس طرف ریٹی ہے جی ایریل صرف ٹائٹ یہ ڈٹال سابن کی ریٹی ادھر پڑی ہوئی ہے ادھر میں اس میں دیکھتا ہوں کچھ ہمیں ڈسکاؤنٹ وغیرہ مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے یہ ایک سو بیس والا ایک سو بیس گرام والا ڈٹالا جی یہ اٹھارہ ریال چالیس حلالے میں لگے ہوئے ہیں چار اور جو ڈٹال ہے جی بڑا ایک سو پینسٹھ گرام والا تو یہ لگا ہوا ہے ساتھ ریال ساٹھ حلالے میں اٹھائیس ریال میں میں گیا ہے جی اتنا نہیں اس کا ریٹ ہے جتنا یہ بتا رہے ہیں تو اوپر بھی یہی ریٹ ہے لاہی بوائی بغیرہ کا اور مختلف ڈو بھائی جی ان کے مختلف ریٹ لگے ہوئے ہیں فیرن لبلی لگی ہوئی ہے جی فیری لگی ہوئی ہے کافی اچھا فیری لگی ہوئی ہے پندرہ ریال میں ٹھیک ہے یار ڈسکاؤنٹ تو نہیں ہے لیکن پرائیس اچھے ہیں اس میں فیری میں اور دوسرا واشروم کی کلیننگ کے لیے یہ گھر کی کلیننگ کے لیے سب بریٹی پڑی ہوئی ہے آخر تک میں آپ کو سب نہیں دکھا سکتا بھی ایک ایک چیز تو آپ کو ایسے دکھا رہا ہوں یہ سب بھائی یہ گھر کی بریٹی ہے اچھا یہ شیمپو کی بریٹی لگی ہوئی ہے ہیڈن شوڑر چھوٹا ملیشیا پینیسونک جوسر میڈن جپان جپان والی ہے جو یہ پان سو اٹھتیس ریال کی لگی ہوئی ہے اور جو ملیشیا یہ چار سو انتالیس ریال کی لگی ہوئی ہے ان کے دونوں کے مختلف پرائیس ہیں دونوں ہی اوریجنل لیکن یہ ملیشیا ہے جی یہ جپان ہے جی یہ کلیر کر دوں آپ کے ساتھ میں اچھا کچھ ویریٹی میں آپ کو ایٹران کی اور بھی دکھاتا ہوں اس طریقے دیکھ لیں گی آپ کتنی ویریٹی ہے اس طریقے میں کچھ کے پرائیس میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہم خاص کرنا پاکستانی یہ انڈین یہ بنگالی بھی پسند کرتے ہیں ان کے پرائیس کو شیئر کروں گا چوہتر ریال میں لگی ہوئی ہے جی فلپس والوں کی اچھا مجھے یہ اس طریقے بہت پسند ہے حقیقت بات ہے وزن میں بلکل لائٹ اور کپڑے بلکل کمال کے اس طرق کرتی ہے اچھا فورٹی سکس یعنی کہ چھالیس ریال میں لگی ہوئی ہے ایک یہ چائنہ ہے جی دیکھ لیں دیکھ لیں کتنی خوبصورت بنائی گی ہے دیکھ لیں پرائیس ہے صرف چھالیس ریال تو یہ چائنہ کی ظاہری بات ہے یہ فلپس ہے تو ٹیفل والوں کی لگی ہوئی ہے دیکھ لیں اس کے پرائیس کے ہیں اس کے اٹی فائف ہیں یہ پچاسی ریال کے لگی ہوئی ہے فلپس سے بھی مینگی ہے اچھا دوسری اس طریقے جو بڑی جو عام ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں یہ دیکھ لیں اس میں لگی ہوئی ہے جی پیور والوں کی سکسٹی فائف میں آگے چلتا ہوں کلک کون والوں کی لگی ہوئی ہے جی سکسٹی نائن میں تو یہ ورائٹی پڑی ہوئی ہے کافی یہاں پر دیکھ لیں میں نے کچھ آپ کے س ساتھ شیئر کر دی ہیں اس طریقے مطلق ابھی یوسر مشین کے کوئی جگ وغیرہ ہیں وہ آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی دیکھ لیں جی کن وڈ والوں کا لگا ہوا ہے 172 ریال میں ساتھ میں دو مسالہ جات کی جو باکس ہوتے ہیں چھوٹے وہ مولکس والوں کا لگا ہوا جی 213 ریال میں یہ پیور والوں کا لگا ہوا ہے 97 میں ساتھ میں دو آپ بولے مسالہ جات والی جو مشین ہے وہ ریفیو والوں کا لگا ہوا ہے 20% آف میں تو 92 میں صرف ریال میں ساتھ میں دو آپ کو مشینری مر رہی ہے مسالہ جات کے جو لیے آپ استعمال کرتے ہیں گی پاس والوں کا لگا ہوا ہے جی دیکھنے اوپر 204 ریال میں آگے پڑی ہوئے ورائیٹی کو مایکرو وی اوون کی اس میں دو دو سال کی ورینٹی ہے آپ کو مختلف پرائس ہے میں موجی والوں کا میڈ ان جپان کمپنی ہے جی 540 ریال میں لگا ہوا ہے ایسے مختلف چائنیز جپانی ملیشین یو اے مختلف کمپنیز کی ورائیٹی پڑی ہوئی ہے مختلف ریٹ ہے ان کے کچھ سینڈو ریال میں لگا ہوا ہے ہوم ماستر والوں کا ٹھیک ہے اگر آپ گپاس والوں کا 126 ریال میں بڑے والا ہے ریبیون والوں کا لگا ہوا ہے 78 78 ریال میں صرف تو یہ ان کے مختلف پرائس ہیں یہ دیکھ لے پڑے بھی ہوئے ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں اچھا مارکیٹ اتنی بڑی ہے آپ یقین کریں میں اگر آپ کو ہر چیز دکھانے لگ جانا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے لیے میں کچھ مختلف چیزیں جن کے پرائس یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے ٹھیک ہے ابھی اس کے پرائس بھی آپ کو بتا دیتا ہوں میں جی 79 79 ریال کے لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے ابھی یہ ان کے مختلف پرائس ہیں یہ دیکھیں تو ایسی چیزیں منفری جو ہوتی ہیں یہی آپ کو میں دکھاتا ہوں انہی کے پرائس صاحب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ صرف اور صرف پرائس کے ہیں جی 21 ریال میں آپ کو اٹھا کر دکھاتا ہوں دیکھیں جی شیشہ لگا ہوا ہے نیچے 21 ریال میں یار اس کا کوئی ریٹ ہے 21 ریال اتنی خوبصورت ہے یہ اچھا نیچے دیکھ لیں جی کچھ فریٹی پڑی ہوئی ہے لکڑی کے متعلق کھانے کے آپ اوپر اس میں گرم ہے آپ کی کیتلی آپ رکھ سکتے ہیں اور بھی چیزیں کاٹنے کے لیے بہت سی بریٹی ہے یہ سب بڑھتروں کی بریٹی ہے اچھا اب کچھ میں آپ کو کانچ کی بریٹی دکھاتا ہوں شائی پینے کے لیے گاوا پینے کے لیے یہ آپ کو یہ بیسٹ ہے جی اس میں آپ دیکھ لیں کتنی بریٹی ہے اچھا میں چلتا جاتا ہوں آپ کو دکھاتا جاتا ہوں یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ کمال ہے یار تو بہت ہی گریٹفل کلر ہے بہت ہی اچھی چیز ہے اٹھارہ ریال میں لگا ہوا ہے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ کپک یہ بھی کمال کا یار اس کے اوپر ڈھکن بھی ہے بقائدہ ساتھ میں چمچ بھی ایک رکھا گیا ہے تو اس کے پرائس ہے جی سترہ ریال پچیس ہلالے یہ دیکھ لیں اس میں کتنی بریٹی پڑی ہوئی ہے یہ دیکھ لیں یہ اٹھارہ ریال کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہوم سترہ ریال ایسے ہترہ ریال اٹھارہ ریال مختی بریٹی ہے کولر کی بریٹی پڑی ہوئی ہے آگے چلتے ہیں میں آپ کو کچھ اور چیزیں دکھاتا ہوں ان کے پرائس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وارٹر بوتل پڑی ہوئی ہیں تھرٹی سکس ٹونٹی نائن انہتیس ریال کی دیکھ لیں کتنی خوبصورت ہے جی اس کے ساتھ یہ سیمپل یاران ریال کی شاہی گاوہ پینے کے لیے گاوہ پینے کے لیے چھوٹے کپ ہوتے ہیں ان کے سیٹ پڑے ہوئے ہیں کسی بھی سیٹ پر رکھ کر میں آپ کو اس کے پرائس دکھا سکتا ہوں جیسے کہ یہ ہے جی صرف اور صرف پینکتیس ریال میں چار جار آٹھ بارہ کپ ہیں جی یہ تھرٹی فائیو یعنی کہ پینکتیس ریال میں بارہ کپ آپ کو ملیں گے اس میں وائٹ بھی ہیں یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں دیکھ لیں کتنے کلر ہے وہ پیچھے پڑا ہوئے یہ میسیو اس کے اوپر لکھا ہوئے دیکھ لیں یہ پورا سیٹ ہے جی اس کے ساتھ آپ انہیں دو چینک ہے یہ ہیں بڑے کپ ہیں اس کے ساتھ یہ ایک سو انہتر ریال میں ہے تو یہ ساری بارہٹی کپ ہوں کے مطلقہ جی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھ لیں جی میسیو لکھا ہوئے اوپر آپ اس میں چھوٹے چھوٹے کپ ہیں ایک میں آپ کو نکال کر بھی دیکھاتا ہوں دیکھیں یہ کمال کی چیز ہے یار اچھا اس میں پنک بھی ہے پنک میں آپ کو دیکھاتا ہوں دیکھیں یہ ٹھیک ہے تو پرائس کے ہیں ایک سو انہتر ریال اس کے بھی تو یہ گاوہ وغیرہ شاہی وغیرہ پینے کے لیے برہٹی میں نے آپ کو دکھائی ہے ابھی میں آپ کو اور دکھاتا ہوں یہ سب چینک وغیرہ کی برہٹی لگی ہوئی ہے دیکھ لیں کتنی ہے ٹھیک ہے اس میں بہت خوبصورت قسم کے ڈیزائن ہے جیسے کہ یہ پڑے ہوئے ہیں دیکھ لیں بلکل بند ڈبا پائک ستاون ریال کے تھرمس پڑا ہوگا ہے جی میڈن چائنا روائل فورٹ ٹھیک ہے اس کے پرائس کے ہیں میں آپ کو فورٹی سکس چھالیس ریال میں دیکھ لیں یہ کتنا دو لیٹر کا ماشاءاللہ اچھا یہ چینک دیکھ لیں بہتر ریال کے یہ دیکھ لیں اوپر کراؤن جیسا سٹائل بنیا گیا ہے چوہتر ریال کی ان کے مختلف پرائس ہیں دیکھ لیں کتنی کتنی خوبصورت ہیں اچھا ایک چیز ادھر پڑی ہوئے قرآن القریم آپ اس میں قرآن رہ کر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں چیر کے اوپر اور نیچے بھی اس رہ کر اسے پڑھ سکتے ہیں اس کے اوپر تو ایک سو اٹھتر ریال اس کے پرائس ہیں دیکھ لیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت چیز بنائیں گی ہے کچھ بیگز کی ورائٹی پڑی ہوئی ہے جن میں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں کچھ کے میں آپ کے ساتھ ریٹ شیئر کر دیتا ہوں جیسے کہ یہ دیکھ لیں اس میں بیس کل اسمان ایزی لی آئے گا تو پرائس ہیں جی صرف اور صرف انتیس تیس ریال یہ دیکھیں یہ پرائس تیس ریال میں لگا ہو گا ہے ٹھیک ہے یہ بیس کل اسمان اس میں ایزی لی آئے گا اچھا تھوڑا بیسٹ ہے یار میرے ہی ساتھ سے تو اس میں تیس ریال کا بیس کل اسمان بھی آتا ہے اچھا اس سے چھوڑے چھوٹے بیگ بھی پڑے ہوئے ہیں عمرہ کے لیے اگر آپ جانا چاہتے ہیں یہ دیکھیں یا آپ سفر کرنا چاہتے ہیں اپنا پاسپورٹ بغیرہ یا موبائل بغیرہ اس میں ایزی لی ڈال سکتے ہیں ان میں تو ان کے مختلف پرائس ہیں اچھا آنگے جائنماز کے بیرہیٹی پڑی ہوئے کافی زیادہ بہت خوبصورت جائنماز ہے پرائس ہیں 54 54 ریال 20 ریال 10 ریال 15 ریال 30 ریال مختلف پرائس ہیں ان کے تاول کی بیرہیٹی دیکھنے کتنی ہیں یہ سب تاول کی بیرہیٹی پڑی ہوئی ہے تو ان کے بھی مختلف پرائس ہیں ماشاءاللہ خوبصورت بھی بہت ہیں دیکھیں چھوٹے ہینڈ بیک اپنے ہاتھ میں آپ پکڑ سکتے ہیں ان کو 11 ریال کا لگا ہوا ہے جونسا مرضی لے لیں ان سے دیکھیں کتنی بیرہیٹی ہے بچوں کے کھلونے کے مطلق کچھ بیرہیٹی پڑی ہوئی ہے جیسے کہ یہ گاڑی ہے بڑے ٹائر والی دیکھیں تو اس کے پرائس کے ہیں میں آپ کو بتا دوں دیکھ لیں 13 ریال 48 حلالے یہ یہ گنوں کی بیرہیٹی ہے یہ بچوں کے کھلونے پڑے ہوئی ہیں اور بلکل سستے میں ہیں آپ کو اگر باہر سے 50 ریال کی ملتی ہے ادھر سے 30 ریال کی ملے گی بنینز کی ریڈی پڑی ہوئی ہے دروش والوں کی اس میں سب سائز آپ کو ملیں گے ساڑھے یارہ ریال کی حالانکہ یہ باہر سے ابھی مہنگی میرے ہے دروش والوں کی پورے کا پورا درخت کھڑا کر دی ہے دیکھیں پرائس کے میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی ڈھونڈ کر بس ایک منٹے پیچھے سبر کیجئے 195 پورے کا پورا درخت ہے جی 200 ریال میں اچھا یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ فلاورز کی بریٹی ہے ادھر سب تو ان کے مختلف پرائس ہیں دیکھیں کچھ فلاورز ایسے بھی رکھے گئے ہیں جن کو دیکھ کر آپ حران رہیں گے وہ کیا ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں چھوٹے ہیں جی مسلوئی ہیں تو بالکل چھوٹے چھوٹے گملے ٹائپ ان کے میں تین تین چاچرہ فلاور لگائے گئے ہیں پرائس کے ہیں اس میں بقائزہ نیچے دیکھیں آپ جیسے پتھر رکھے ہوتے ہیں ایسے ٹائپ کا لک دی گئی ہے ساڑھے یارہ یارہ ریال بس ادھر بھی ورائٹی دیکھ لیں یہ فلاور کی یہ دیکھ لیں ان کے مختلف پرائس ہیں اچھا آگے چلتے ہیں کچھ اور دیکھتے ہیں دیکھ لیں آپ اس میں سانیٹائزر رہ کر اپنے ہاتھوں کو لگا سکتے ہیں ہینڈ واشر اس میں ڈال سکتے ہیں ساڑھے یارہ ریال کیا بات ہے جی فورٹی سکس چھالیس ریال میں کمال کی چیز ہے یار اچھا کچھ میرر کی بریٹی شروع ہوگی ہے وہ آپ کو دکھاتا چلو میں لمپ کی بریٹی دیکھ لیں کتنی پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے انتالیس ریال میں چالیس ریال میں انتالیس ریال میں محبتی کی بریٹی دیکھ لیں اچھا آپ ان میں گفٹ پیک کر سکتے ہیں کچھ گفٹ پیک کرنے کے لیے یہ بریٹی رکھی گی ہے آپ ان میں اپنے گفٹ بغیرہ پیک کر کر کسی کو دے سکتے ہیں پانچ ریال ساڑھے پانچ ریال دس ریال یہی ریٹ ہے اچھا کچھ سینری بغیرہ ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں بڑی پیچر لگی ہوئی ہے گھوڑوں کی دیکھ لیں ٹھیک ہے پرائیس ہے جی ایٹی فائیف بس بڑی ہے اس کے ساتھ جو مجھے کافی اچھی لگ دیا اس ٹائم یہ ہے ٹھیک ہے اس کے پرائیس میں آپ کو دیکھ کر بتاتا ہوں ایک سو اکیس ریال کی لگی ہوئی ہے کوئی مہنگی نہیں ہے نیچے بریٹی دیکھ لیں کتنی ہے سب سینریوں کی بریٹی ہے اور کافی خوبصورت ہے ان میں دیکھیں یہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ لیمپ کی کچھ بریٹی ادھر بھی کافی زیادہ پڑی ہوئی ہے دیکھیں ان کے مختلف پرائیس ہیں اچھا کینڈل پڑی ہوئی ہے یہ جلانے والی نہیں ہے یہ صرف ادھر سے آپ ان کو آن کریں گے کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں آپ نے آن کی رکھ دی ٹھیک ہے میں آپ کو تھوڑا دہرے میں کر کے دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ نے آن کی رکھ دی دیکھیں جل رہی ہے اوپر اس کا شولہ بھی ہل رہا ہے جیسے آگ جل رہی ہے لیکن یہ سیمپل ہوتی ہے بلکل لائٹ ہے اس کے اندر اس میں آپ کو بڑی بھی مل جائیں گے دیکھیں کتنی کتنی بڑی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ لائٹنگ ہے نیچے آن آف کا بٹن ہے پرائیس ہیں جی ساڑھے ایکیس ریال ساڑھے نو ریال ایسے مختلف پرائیس ہیں ان کے لیمپ کی وریٹی دیکھ لیں کتنی یہ سپیکر ہیں جی دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ فلاوہ رکھنے کے لیے یہ مختلف وریٹی ایسی ہے کچھ وریٹی ایسی آپ یقین کریں مجھے خود سمجھ نہیں آتی ہے یہ کیا چیز ہے تو میرر کی بات کرتے ہیں